بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے ہیں میں شاہ سیہ پی اور واشنگ لنے بھی دیکھنے میرے سو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سی ایس ٹویلو وان کی انٹرڈکشن آف پروگرامنگ کی جو ایسرمنٹس نمبر مان ہے اس کا سلیشن آپ لوگ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گی کوڈ شیئر کروں گی اور بتاؤں گی کہ دیپسی پلس پلس اگر نہیں ہے تو پھر آپ لوگ نے کیسے رن کرنا اور آؤٹپٹ چیک کرنی ہے ٹھیک ہے devc++ بھی آپ لوگ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹرال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پریکٹس کے لیے لیکن اس کے علاوہ اگر نہیں آپ کا اتنی سپیس نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگ ہوتے ہیں کافی زیادہ کمپائلر وہاں پہ اپنا کوڈ ران کر کے اپنی آؤٹپٹ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ you have to submit to ڈاٹ سی پی پی فائل ٹھیک ہے سو آپ لوگ انہیں ڈاٹ سی پی پی فائل جو ہیں وہ submit کرانی ہے ٹھیک ہے وہ میں ابھی بتاتی ہوں کہ ڈاٹ سی پی پی فائل کیسے بنے گی کوئی کیوں رہی ہے تو اس میل پہ آپ میل کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ problem statement دی گئی ہے problem statement جو بھی ہو آپ لوگ نہیں اچھی طرح سے اس کو read کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے you are a software developer and you have to develop program in c++ آپ ایک software developer ہیں اور آپ ایک c++ کا program جو ہیں وہ develop کر رہے ہیں ٹھیک ہے that acts as a simple calculator for performing basic arithmetic operation using switch statement تو switch statement کو use کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جو arithmetic operation کے basic جو ایک جس کے addition ہوتی ہیں اور subscription سبھی کچھ ٹھیک ہے تو multiplication division اس طرح ہم نے calculator بنانا ہے ٹھیک ہے switch statement کو use کرتے ہوئے and it may be student rd must be display before menu of option ٹھیک ہے تو آپ لوگ کی جو student rd ہے وہ لازمی جو ہیں آپ لوگ کی menu سے پہلے جو ہے وہ display ہونا چاہیے don't need to prompt student rd and name from users you can just hard code ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے you have to perform following operation in the program میں addition, subscription, multiplication, division اور exist ہو جائے اس کے بعد program ٹھیک ہے so یہ پانچ آپ لوگ کے program میں ہونے چاہیے اس کے بعد ہے step by step procedure سار نے یہاں پہ procedure step by step بتایا ہے کہ جب code run کریں تو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے so first you need to hard code your video student rd along with your name ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگ اس کو carefully سے پہلے read کیجئے گا سارے step کو اچھی طرح سے خود سے آپ read کر سکتے اس کو اس وجہ اس کو آپ اچھی طرح سے read کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا remember that if you have not used your name and student id in the program your marks will be detected also print ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ نے اپنے student id اور name mention نہیں کیا code کے اندر تو آپ لوگ zero number میں نے simple output یہاں پہ ایک output show ہوئی ہوئی ہے کہ اس طرح کا آپ لوگوں کا code ہونا چاہیے ٹھیک ہے hello student id welcome to the main menu ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں آپ لوگوں کو یہ users input نہیں لینی یہ جو line ہے نا یہ users input نہیں لینی آپ لوگوں نے ویسے آپ لوگ کا یہاں پہ output میں یہ first line میں show یہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہی menu show then آپ لوگ کا یہ سارا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ کی جو ہیں output جب آپ coding کو run کرے تو اس طرح آپ لوگ کی جو ہے output show ہونی چاہیے ساری ٹھیک ہے تو ابھی آپ لوگ کو code جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ کو بتاتی ہوں dev c++ جو ہے وہ processing بہت سلو کر دیتا ہے اس کی جو ہے نا لیپ ٹوپ کی تو اس وجہ سے میں زیادہ تر online tool جو ہے وہ use کاری ہوتی coding کو run کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ میں اب لوگ کو online tool بتا دیتی ہوں اگر آپ لوگ پاس بھی ڈیم نہیں ہے تو آپ اپنے output اس طرح سے بھی online tool ڈیوز کار کے بھی اچھک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اس کے لیوے اگر آپ لوگ کو کوئی help چاہیے کوئی pair substance لینے آپ لوگوں نے job holders ہوتے housewife ہوتی ہیں وہ activity stamp نہیں کر پاتے time consuming چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا purchase ہوتا ہے especially 619 کا اس میں student کو کافی زیادہ جو ہیں وہ help کی ضرورت ہوتی ہیں اور guyland کی اور اس کے علاوہ math کا ہوتا ہے 619 کا 519 کا ٹھیک ہے کوئی بھی logo cv letterhead کچھ بھی بنوانا تو ہمارے ورساب نمبر پر آپ contact کر سکتے ہیں پھر سبسکر کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ چینل پر نیو نا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے نا اس کو لازمی پریس کیجئے گا اس کو پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جتنی بھی میں ویڈیوز بناتی ہوں آہ اس کا notification جو ہیں وہ فوری ملتا ہے اور آپ جلد سے اپنی ویڈیو واج کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی lectures کی ویڈیو جو ڈی بھی کی آہ جو بھی ویڈیو ہیں تو یہ اس کو سبسکرائب کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو اس کے بعد آپ لوگ چینل پہ آئیں تو یہاں playlist میں آئیں یہاں پہ کافی زیادہ اس کے lectures بھی پڑے ہوئے ہیں books کے وہ آپ لوگ دیکھیں آپ کی جو جو books ہیں ٹھیک ہے cs403 ہیں یہ sqmcss کے ہیں جن کی books isolated ہیں اس کے بعد کافی زیادہ یہاں پہ ہیں تو آپ لوگ لازمی اس کو بات کریں میٹرم کی preparation کے حوالے سے اس کے بعد 519 کا یہ 619 کا جو project ہے اس کے لئے بھی آپ لوگ خود کام کرنا چاہتے ہیں تو already یہاں پہ بہت سارا materials جو ہیں وہ پڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے سو اب ہم اپنے main topic کی طرف آتے ہیں سب سے پھل میں آپ لوگ code دکھاتی ہوں اس طرح سے code ہیں آپ لوگ انہیں کوئی بھی ڈیٹر لینا ہے نوڈ پیڈ آرڈی ہر pc کے اندر لیپ ٹاپ کے اندر جو ہے نوڈ پیڈ ڈیٹرز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ search bar پہ node پہ لکھیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ یہ open ہو جائے گا اس پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپنی coding ساری جو ہیں وہ write کرنی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہیں سب سے پہلے code write کرنے ہے اور اس جگہ پہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہیں وہ نام لکھنا ہے ٹھیک ہے نام کے بعد آپ لوگ نے اپنی student ڈیٹر لکھنی ہے اور اس کے بعد جو ہیں آپ لوگوں کا یہاں پہ جو ہیں وہ اس کو اس طرح remove کر کے آپ لوگ اپنی name لکھئے گا اور آپ نے اپنی id لکھئے گا ٹھیک ہے اور welcome to main menu اس کے بعد یہ سارا code ہے اس کو دیکھیں ٹھیک ہے ویڈیو کو stop کر کے اس کو write کر لیں ٹھیک ہے 100% جو code ہے وہ میں share کرتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ جو student خود کام کرنا چاہتے ہیں وہ خود کرے ٹھیک ہے تو آپ لوگ node pad پہ یہ code لکھیں گے پہلے code node pad پہ لکھنے کے بعد سارا آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ file ہر editor پہ visual ہے آپ کے پاس sublime ہے جو بھی editor ہے یہاں پہ file پہ آئیں گے تو اس کو اس کو آپ لوگوں نے کوئی بھی نام دے دے فائل کو مطلب cs201 ہے تو آپ لوگ cs201 سائمنٹس جو بھی نام دیں گے نام جو بھی آپ لوگ دے لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی میں cs201 اس کا نام دیتی ہوں تو ڈور سی پی پی فائل ڈور سی ڈور سی پی پی آپ لوگوں نے extension اس کو دینی ہوتی ٹھیک ہے ڈور سی پی پی extension دینے سے یہ ڈور سی پی پی فائل بن جاتی جو کہ ہم نے submit کرانی ہے تو یہ ہنڈ ایکس اس کو save کر لیتی ہوں ٹھیک ہے save کرنے کے بعد یہ اب ہمارے پاس cs201 کی ڈور سی پی پی فائل بن جائے گی تو یہ فائل جو آپ لوگ save کریں گے ڈور سی پی پی کی یہ آپ لوگوں نے جو ہیں وہ submit کرانی ہوتی یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں ڈاکس ڈور پہ ٹھیک ہے تو ابھی ڈیب سی پلس 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 ہوگا تو وہ آپ لوگ کے سامنے ڈور سی پی پی فائل جو ہو جائے گا درواز اس طرح نوڈ پی فائل بن جائے گی تو میرے پاس ڈیب سی پلس پلس جو ہے وہ انسٹرال نہیں ہے میں آن لائن ڈبگر جو آن لائن کمپائلر یوز کرتی ہوں تو آپ لوگ نے یہاں پہ آنا گوگل پہ گوگل پہ آنے کے بعد آپ لوگ نے اپنے براوزر کے اوپر لکھنا ہے آن لائن ڈی ڈی بی ڈبگر یا کمپائلر ٹھیک ہے جیسے انٹر کریں گے آپ کے سامنے آن لائن ڈی 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 بی کا لنک آئے گا اس فرس لنک پہ کلیک کریں گے اس کے بعد اس طرح کی انٹرفیس آپ لوگ سامنے اوپن ہو جائے گا یہ ہلو ورلز کا آرہی کوڈ دیا ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے کنٹرول اے کر کے اس کو رموک کر دینا ہے اور یہ جو آپ لوگ کو کوڈ ہوگا اس کو کنٹرول اے کر کے آپ لوگ اس کو کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب پیسٹ کیا ہے تو یہاں گا اب سی پلس پلس ہے وہ لینگویج میں یہاں سے سیلیکٹ کر لوں گی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ران پہ اس کو کلیک کرنا ڈریک آپ کی بور سے آپ نائن پی پریس کر سکتے اس کو رن کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو جیسے رن پہ کلیک کروں گی یہاں پہ یہ دیکھی اس نے آوٹ پٹ شو جو ہیں وہ کار دی ہیں یہاں پہ نیچے ٹھیک ہے فل سکرین کے لیے آپ یہاں پہ بھی اس کو کلیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہ سب سے پہلے نیم آپ لوگوں کو اوپر شو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کا آئی ڈی اور ویلکم ٹو مین مینیو یہ لائن آپ لوگ کو شو ہو جائے گی جیسے کہ ہمیں یہاں پہ شو ہوئی ہوئی تھی یہاں پہ آؤٹ پٹ میں ٹھیک ہے یہاں پہ سارے نے کہا تھا کہ لازمی ہونی چاہیے یہاں سٹوڈنٹ کی اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس مینیو شو ہوگا تو وہ کہہ رہا ہے کہ انٹر ہوگا چوائس کہ آپ نے اٹیشن کرنی ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کریں گے سب سے پہلے میں جو ہیں وان پریس کروں گی جیسی وان پریس کیا ہے وان پریس کرنے کے بعد میں جو ہیں یہاں پہ انٹر کروں گے انٹر کرنے کے بعد میں پوسشا آپ اینٹر کرنے کے بعد How many numbers do you want to add کہ کتنے numbers آپ اٹھ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سو تین چار جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جتنے اس کو کرنے کے بعد انٹر کریں گے تو ہمارے پاس 1st number جو ہیں ہو جائے گا اس کے لئے میں ٹو کروں گی پھر ٹھیک ہے سینکر ہو جائے گا ٹری ایسے ہی اس کے لئے بھی میں اس طرح سے ڈیشن کروں گی تو ہمیں یہ ڈیشن دے دے گا ڈیشن کا اور پھر وہ پوچھ رہا ہے کہ do you want to continue کہ آپ آگے continue کرنا چاہتے ہیں یا اگر کرنا چاہتے تو وائے اگر نہیں کرنا چاہتے تو نو کر دیں سو میں وائے کروں گی وائے کے بعد آپ یہاں سے پھر کوئی ڈیویزن کی ملٹیپلیکیشن یا جو بھی ہیں وہ آپ کریں گے ٹھیک ہے تو میں four enter کروں گے four enter کرنے کے بعد وہ کہہ رہا کہ do you want to divide کتنے numbers آپ divide کرنا چاہتے تو فیلحال میں دو ہی رکھوں گی دو اور اس کے بعد enter number one جیسے کہ میں اب four ہے four کے بعد میں eight ٹھیک ہے تو یہ دیکھو zero point five جو ہمارا آج ہے کیونکہ first number کام ہے اس وجہ سے تو آگے وہ کہہ رہا کہ اس کو پھر continue اس طرح آمان بیمان آپ کرتے جائیں گے تو last week آپ نے پروگرم اگزیسٹ کریں تو اس کے لئے five جو ہیں وہ enter کریں گے no کر دیں گے sorry n ڈباؤں گی تو یہ ہمارا جو ہے اس کے انٹر کرنے کے پروگرم آتمائٹک ہمارا اگزیسٹ ہو جائے گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اس کے output check آپ لوگوں نے کرنے ہیں output check کرنے کے بعد dev c++ اگر نہیں download install ہو رہا تو یہ online ڈبگر یوز کریں آپ نے output check کریں اور ڈور cpp فائل بنا کے وہ submit آپ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ساری اس کی recording بھی اور ساری چیزیں ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کیجئے گا اور چینل کو لازمی subscribe کیجئے گا ویڈیو کو share بھی کر دیجئے گا اسے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو like کرنے کا ویڈیو کو ہمارے حضرت زیادہ چینل کو subscribe کرنے سے آپ لوگ کو فائدہ ہوتا ہے اور share کرنے سے دوسرے کو بھی فائدہ ہو جاتا دوسرے students کو بھی ٹھیک ہے تو کوئی بھی پیر سب سے چاہیے ورسپ نمبر پہ contact کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میری already study complete ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو کوئی بھی assignments چاہیے ہوتی ہیں تو آپ چینل کے وہ جو ہیں mail دی ہوئی چینل پہ اس mail پہ آپ فائل mail کر دیے ورسپ نمبر پہ آپ send کر دیا کریں ٹھیک ہے so time ہو میرے پاس تمہیں انشاءاللہ آج میں ویڈیو جو ہم بنایا کروں گی so آپ مجھے دیں اجازت thanks for watching my ویڈیو اور اللہ حافظ